بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں پرسوں رات کو جو اعتماد کا ووٹ دیا پرویز علیہ صاحب نے اس میں جو تین بجے سے لے کر اور بالخصوص چار بجے سے لے کر بارہ بجے تک ایک ڈرامائی صورتحال بنی رہی تو بہت سارے لوگ کے ذنوں میں سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر یہ شوش شربہ کیوں مچ رہا اور حکومت کیوں اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ یہ ایک سو اکتر لوگ ہیں ایک سو اٹسٹھ لوگ ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو پی ڈی ایم کے کافی قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹس کی اور سب نے ایک ہی جیسے الفاس ٹویٹس کیا اور انہوں نے سب نے ایک ہی فگر کوٹ کیا انہوں نے کہا کہ ایک سو اکتر ہے کل تعداد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی اور ایک سو اکتر ہی ہے جو پی ڈی ایم کے لوگوں کی اور پیپلز پارٹی کی تو 171 اور 171 ہے تو 186 تو نہیں ہونے جا رہے اب یہ جو 171 وہ گن رہے تھے اور صحافی بھی گن رہے تھے 171 یا 168 اور وہاں ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی 168 گن رہے تھے تو یہ جان بوچ کے اب ہمارے سامنے اندرونی کہانی آئی ہے کہ تحریک انصاف نے اور کافلک نے بنیادی طور پر یہ تحریک انصاف نے حکمت امپلی بنائی تھی اور کافلک کے ساتھ پھر اس کو شیئر کیا گیا تو ایک ایسی سٹرٹیجی بنائی گئی جس میں جان بوجھ کر عطا تارڑ اور رانہ سناؤلہ کو دھوکے میں رکھا گیا ٹراب کیا گیا اور ایک ایسا پلان بنا کر ایک جی کی اٹھ کیا گیا کہ جس میں آخری لمحے تک وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب وہ پلان کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ جو پلان ہے بنیادی طور پر یہ میاں اسلام اقبال صاحب نے پیش کیا تھا عمران خان صاحب کے سامنے اور اس کو چار پانچ لوگوں نے اپروف کیا اور فواد چودی صاحب تھے استاد اومد تھے عمران خان تھے اور یہ اور بعد میں اس کو پرویز علیہ صاحب کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا اور پرویز علیہ صاحب نے بھی اس سے گری کیا تو بہرحال یہ ایک پلان جو ہے وہ بنائے گیا اور اس پلان پر عمل درامت کر کے شوق دیا گیا پی ڈی ایم کو حیران کر دیا گیا پی ڈی ایم کو اور وہ سمجھ نہیں سکے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اب پلان کیا تھا پلان یہ بنایا گیا کہ حکومت کو پہلا پلان یہ تھا کہ نون لکھ کے جو لوگ ہیں یعنی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو پہلے مرحلے میں عیوان میں لے جائے جائے گا اور وہ بھی پورے نہیں لے جائے جائیں گے کم لوگ لے جائے جائیں گے اور جب اپنی تعداد اپنی تسلیح ہو جائے گی کہ یہ ایک سو ستتت پورے ہیں تو اس کے بعد کافلک کے لوگ عیوان میں آئیں گے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین چار بجے کے قریب فواد چودی صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہویا اور پی ٹی اے کے ایک سو ستتتر پورے ہو گئے ہیں اور اگر کافلک کے اس میں دس شامل کر لیا جائیں اور وہ بھی آ جائیں اس اجلاس میں تو یہ ایک سو ستتاسی ہو جائیں گے فواد چودی صاحب کی اس ٹویٹ سے یہ مراد نہیں لی گئی تھی کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا آج ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا اچھا اب ہوا یہ کہ جب اپوزیشن دیکھ رہی تھی اس کو پنجاب میں تو وہ دیکھ رہی تھی کہ جن کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے یہ تو غلط دعوے کر رہے ہیں تو ان کو لگتا تھا کہ خالی خولی دعوے ہیں ان کے پاس اتنا نمبر ہے نہیں کیوں؟ اس لیے کہ تاتھ آرہ صاحب نے لوکیشن نے نکلوا کے رکھی تھی وہ یہ کہتا تھا کہ بسمہ چودی تو فلان شہر میں ہے فلان بندہ بھاولپور بیٹھا ہوا ہے ماریا سے چکوال بیٹھا ہوا ہے اور فلان بندہ بھی ملک سے باہر ہے تو یہ لوگ تو ہیں ہی نہیں تو اس لیے تو یہ اپنا ایک سو ستتر کیسے پورا کر کیے بیٹھے ہیں اور یہ ایک سو ستتاسی پورا کیسے کر سکتے ہیں کافلک کے بھی بندے مسنگ ہیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ اپنی لوکیشنیں نکلوانے کے بعد اور پورا یقین رکھنے کے باوجود بھی طریقہ انصاف نے اپنا ایک سو ستتر پورا کیا لیکن سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طریقہ انصاف نے اپنا ایک سو ستتر اگر پورا کر لیا تھا تو کسی کو نظر کیوں نہیں آرہا تھا تو اس کے لیے یہ حکم انطبلی پہلے سے بنائی گئی تھی کہ ہم ایوان کے اندر فوراں ایک سو ستتر پی ٹی آئی کے لے کر نہیں آئیں گے پی ٹی آئی کے جو ایک سو ستتر ہیں وہ ان میں سے سات آٹھ لوگ ایوان کے ہاتھے میں تو رہیں گے لیکن وہ بیق وقت ایوان میں نہیں ہوں گے اور اگر وہ ایوان میں آئیں گے تو کچھ اور لوگ چلے جائیں گے تو اس طرح سے جو کاؤنٹ ہے اس میں دھوکہ دیا جائے گا اور یہ پلان کافیت تک کامیاب رہا یہی وجہ ہے کہ جیو کی نمائندہ بھی جب گن رہے تھے اور شادیب خاندادہ کے پروگرام میں بتا رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دی میں گنتا ہوں تو ایک سو ایک سٹھ ہوتے ہیں ایک سو سٹھ ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں ایک سو اٹھ ہوتے تھے اس سے زیادہ میں نے نہیں گنے اور پہلی ایک مجملی یہ تھی کہ صرف تحریک انصاف کے لوگ آئیں گے پہلے مرلے میں ایوان کے اندر احاتے میں ایک سو ستتر ہوں گے لیکن ایوان میں ایک سو ستتر نہیں آئیں گے اچھا جب ایک سو ستتر یقین ہو جائے گا کہ پورے ہیں اس کے بعد پھر کافلک کے لوگوں کا کہا جائے گا کہ وہ آ جائیں اب کافلک کے بھی تین لوگوں کو شہر سے باہر رکھا گیا جان بوچ کر اس لیے رکھا گیا کہ کیونکہ جو اطاعت آرہ ہیں اور رانہ سناؤلہ ہیں وہ ایف آئی اے کا استعمال کرتے ہوئے لوکیشنیں ٹریس کرا رہے تھے اور چونکہ وہ لوکیشنز ٹریس کر رہے تھے تو اگر وہ یہاں پر موجود ہوتے اور ان کی لوکیشنز تازہ ترین لوکیشن ملتی تو پتہ چل جاتا کہ یہ سارے وان میں موجود ہیں اور یہ سارے ایک سو ستتر ہیں تو پھر پلاننگ یہ کھی گئی کہ ایک تو کافلیک بعد میں آئے گی اور کافلیک کے بھی تین لوگ جو ہیں کم از کم جن میں امار یاسر ہیں بسمہ چودری ہیں اور ایک اور صاحب ہیں ان کو شہر سے باہر رکھا جائے گا اور یہ جب رولا پڑ جائے گا کہ جی وہ تو ہیں ہی نہیں وہ تو ہیں ہی نہیں جس طرح سے تازہار نے کہا کہ جی حافظ امار یاسر بھی نہیں ہے بسمہ چودری بھی نہیں ہے جو جب یہ شور شرابہ ہو گیا تو اس دوران وہ وہاں سے چل چکے تھے اپنے شہروں سے اور جب وہ وہاں سے چل چکے تھے اور یہ یقین ہو گیا ان کو بعد میں ان کی لوکیشن انہیں پھر چیک کرائی ہوگی لوکیشن چیک کرانے سے ان کو پتا چل گیا کہ واقعی یہ تو راستے میں ہیں یہ ٹراول کر رہے ہیں اور ان کی ڈائریکشن لاہور کی طرف ہے اور یہ ایک گھنٹے میں یا سوا گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے تو جب یہ احساس عطا تارہ صاحب کو ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اسی وقت پر شور شرابہ ہو گیا اس سے پہلے کہتے ہیں کورم پورا نہیں ہے گنتی کرائیں گنتی کرائیں گنتی کرائیں لیکن جب یہ لوک پہنچ گئے اور پتا چل گیا کہ اب یہ دو بندے راستے میں ہیں باقی ایک سو پچاسی پہنچ چکے ہیں اور اب گنتی ان کی پوری ہو گئی ہے تو پھر شور شرابہ شروعہ ملکہ احمد خان جو ہیں وہ اٹھ کر ڈائس پہ چلے گئے احتجاج کرنے لگے کہ یہ غیر قانونی ہو رہا ہے یہ رات کے اندھیرے میں ہو رہا ہے علاقہ رات کے اندھیرے میں تو ایک مرتبہ پہلے بھی بارہ بجے ہوا تھا جب حکومت تبدیل ہوئی تھی رجیم چیج آپریشن ہوا تھا حکومت تبدیل ہوئی تھی تو رات کے بارہ بجے ہی شرابہ شریف صاحب کو منتخب کیا گیا تھا اچھا اب یہ کہا گیا کہ جی رات کے اندھیرے میں ہو رہا ہے رانہ سنالوہ نے کہا کہ میٹر سب جوڈس ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شور شرابہ کر کے اس کو کہنا ہے کہ کوشش کی گئی بعض میں ہلکیل کی آوازیں ایک دو چھو معصوم معصوم سی آوازیں یہ بھی آئیں کہ جی بندگن تھی ان کی پوری نہیں تھی جالی ہے عدت آرر صاحب نے کہا کہ ان جی ان چھو ایک سو چھاسی پورے نہیں تھے انہوں کاغذوں میں پورے کی ہیں آنکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ عدالت میں چیلنج کر گئے ہوتے اور آپ کے گورنر کبھی قبول نہ کرتے کہ جی یہ ہو گیا ہے ہم اس کو اعتماد کے ووٹ کو تصریم کرتے ہیں گورنر کبھی اس کو نہ مانتے تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں اب صرف شور شرابہ ایک آدھ رہ گیا ہے کہ جی یہ قانونی تقاضی پورے نہیں کیا گیا لیکن اب یہ بھی دب گیا ہے کیونکہ ابھی جمعان خان نے اسمیلیاں ہی توڑ دی ہیں تو جو پلان منایا گیا وہ اتنا ایکسلنٹ پلان تھا اور اتنا اتنے شاندار طریقے سے اس کو ایکزیگیوٹ کیا گیا کہ رات ساڑھے نو بجے تک بلکہ دس بجے سوہ دس بجے تک جو ہے وہ حکومت کو اپوزیشن کو سمجھ نہ آئی عطا تارہ رانہ صلی اللہ اور باقی لوگوں کو ملک احمد خان کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا نمبر پورا ہے نمبر پورا ہے نمبر پورا ہے پھر ایک اور کنفیشن پھلائی گئی اور وہ کنفیشن باسک قیوم نے پھیلائی باسک قیوم نے کہا کہ نہیں نہیں آج ہم اپنی صرف سرنس شو کریں گے اعتماد کا ووٹ تو ہم کر لیں گے آج ہم اپنی صرف سرنس شو کریں گے اعتماد کا ووٹ بسیم بادامی کے شو میں بھی آئے انہوں نے کہا کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں گے اور کل ہم اپنی سرنس شو کریں گے کل اعتماد کا ووٹ لیں گے اس سے بھی لگا کہ نہیں ان کے پاس جو ہے بلکہ ہمان ہم نے بھی پروگرام میں ڈسکیشن کی کہ اگر ان کے پاس سٹرنٹ پوری ہوتی تو آج اعتماد کا ووٹ لیتے ہمارے کچھ میمانوں نے کہا کہ واقعی ان کے پاس ایسا لگتا ہے کہ سٹرنٹ پوری نہیں ہے اگر ہوتی تو اعتماد کا ووٹ آج ہی لے لیتے کیوں وہ آسک قیوم کہہ رہے ہیں وسیم بیدامی کے پروگرام میں کہ آج اعتماد کا ووٹ ہم نہیں لیں گے آج صرف سٹرنٹ دکھائیں گے تو سٹرنٹ دکھانا تو زبانی دکھانا ہوتا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمارا بندہ پورا ہے دوسرا کہتا ہے آپ کے پورے نہیں تھے تو باہ سے کئی ہم کیا جھوڑ بول رہے تھے نہیں وہ جھوڑ بھی نہیں بول رہے تھے اور وہ کہہ بھی سچ رہے تھے انہوں نے واقعی اس تاریخ کو اپنی سٹرنٹ چو کی اور بارہ بجے کے بعد جب نیا دن شروع گیا تو نیا جلاس بولایا نئی قرارداد آئی بیان اسلام اقوال کے اور اس قرارداد پر انہوں نے الیکشن کرا دیئے اور الیکشن کرا ہے تو ایک سو چاسی نمبر پورا تھا جس کو عدالت نے بھی تسلیم کیا جس کو گورنر نے بھی تسلیم کیا اور جس میں کوئی شکی اور ابحام کے گنجائش موجود نہیں ہے کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں نا عطا تاریخ صاحب کہ چار بندے کم تھے تو عطا تاریخ اور رانہ سنواللہ چار بندوں کے نام بتا چکے ہوتے وہ بتا دیتے کہ کون سے چار کم ہیں کو پتا ہے جو ایک سو اگنمے میں سے پانچ کم ہو کر ایک سو چاسی رہے ہیں ان پانچ کا سب کو پتا ہے خورم نکاری ہیں مومنہ وحید ہیں وہ بسود خان صاحب ہیں پھر یہ چیمہ صاحب ہیں سرگودے والے تو یہ پانچ لوگ جو ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ تو ایک سو چاسی پورے تھے تو اگر ایک سو چاسی میں سے کم ہیں اور وہ پورے نہیں آتے تو پھر عطا تاریخ صاحب بتا دیتے کہ جی فلان فلان بندہ نہیں آیا جیسے وہ پہلے لوکیشن چک کر کے بتا رہے تھے تو بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کو جھاک ہے کہ گنتی کا مطالبہ کرتے رہے نو بجے تک کہ گنتی پوری نہیں ہے گنتی کی نہ کریں گنتی کریں گنتی کریں گنتی کریں اور جب بندے پورے ہوئے تو یہ بائیک آٹ کر کے بھاگ گئے اور انس گوندل ہمارا نوجوان دوست ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے اس نے پوچھا باہر نکلتے ہوئی دو ایم پی ایس سے سانیہ عاشق اور سلمہ سے انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کیوں بائیک آٹ کر کے جاری ہیں انہوں نے کہا ہماری پارٹی ہماری مرضی ہم نے بائیک آٹ کریں یا نہ کریں تو بہرحال یہ ایک جو خوفیہ پلان بنا کے اس کو ایکجیگوٹ کیا گیا میرا خیال ہے تحریک انصاف کی کامیابی میں یہی سب سے بڑی وجہ بنی ہے منہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دو بندے گھیرنا ادھر ادھر سے ایک آج بندہ بھی گھیر لیتا تو شور مات جاتا کہ یہ وزیراعلا نہیں رہے حالانکہ وہ وزیراعلا پھر بھی بن جاتے لیکن شور مات جاتا کہ وزیراعلا چند گھنٹوں کے لیے وہ نہیں رہے ران اف الیکشن من کو جانا پڑتا تو یہ تھی کچھ معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کے نہیں تجاز دیجئے اللہ حافظ